اب ہم حلقہ ارباب زوگ کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سعادت حسن منٹو اپنا تازہ افسانہ سنائیں گے کھول دو امرتصر سے سپیشل ٹرین دو پہر کے دو بجے چلی اور آٹھ گھنٹوں کے بعد مغل پورا پہنچی راستے میں کئی آدمی مارے گئے متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے صبح دس بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف مردوں اور بچوں کا متلاتم سمندر دیکھا تو اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئے وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا اوپر تلے اس کے ذہن میں کئی تصویریں دوڑ رہی تھے پورے تین گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ کی خاک چھانتا رہا مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ پھلا سکینہ کی ماں مر چکی تھی اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑا تھا لیکن سکینہ کیا وہ اسے سٹیشن تک لے آیا تھا کیا وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی تھی کیا جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو بلوائی اسے اٹھا کر لے گئے سراج الدین کے ذہن میں سوال ہی سوال تھے لیکن جواب کوئی نہ تھا سکینہ کا دوپٹہ اس نے رکنا چاہا تھا لیکن سکینہ نے چلا کر کہا اببا جی چھوڑیے لیکن سراج دوپٹہ اٹھا لائی تھا بلوٹ آہ بھاگم بھاگ سٹیشن گولیاں رات اور سکینہ اور پھر اسے وہ رضاکار نظر تم رضاکار ہونا لوگوں کو ڈھونٹے ہو خدا کے واسطے میری بچی کو بھی ڈھونٹ لاؤ سکینہ نام ہے اس کا بڑی خوبصورت ہے مجھ پر نہیں ہے اپنی ماں پر ہے عمر سترہ برس کے قریب ہے آنکھیں بڑی بڑی بال سیاہ دانے گال پر موٹا سا دل میری اکلوتی لڑکی ہے ڈھونٹ لاؤ اسے خدا تمہارا بھلا کرے گا بزرگوں فکر مت کریں ڈھونٹ لائیں گے اچھا بیٹا اچھا اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ ان کا بھلا کر دے رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کے پاس ہوگی ایک روز وہ نوجوان اپنی اسی خدمت کے لیے جا رہے تھے کہ انہیں ایک لڑکی دکھائی دی لڑکی خوبصورت تھی دہنے گال پہ تل بھی تھا ڈرو مت تمہارا نام سکینہ تو نہیں ہے سراج الدین کی بیٹیوں آؤ ہمارے ساتھ آؤ تمہیں تمہارے باپ سے ملوا دے کئی دن گزر گئے سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی اور پھر ایک دن اس نے کیمپ میں ان رضاکار نوجوانوں کو دوبارہ دیکھا وہ بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا بیٹا میری سکینہ کا پتا چلے انہوں نے کہا پتا چل جائے گا بزرگو اس نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کی دعا مانگی اور یوں اس کا جی کسی قدر ہلکا ہوا کئی روز بعد لوگوں کو ریلوے لائن کے پاس ایک لڑکی ملی وہ بے ہوش تھی وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ ہسپتال کے اندر گیا یہ کون ہے یہاں کیا کر رہا کیا ہے میں اس کا باپ ہوں کھول دو ڈاکٹر کے کھول دو کہنے پر مردہ جسم میں جمبش ہوئی بے جان ہاتھ ہو سکینہ میری بیٹی زندہ ہے بڑا سراج الدین خوشی سے چلایا زندہ ہے میری بچی زندہ ہے افثانہ اچھا ہو سکتا تھا اگر اس میں مسلمان رضاکار نوجوانوں کا مزاک نہ اڑایا جاتا ان رضاکار نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر مہاجر کافلوں کی حفاظت کی صاحب افثانہ نے بہت سخت منظر کشی کی ہے صاحب صدر اس میں افثانے والی تو کوئی بات نہیں بس ایک فرضی واقعہ کا بیان ہے منٹو صاحب آج کل اخبارات میں لکھتے ہیں اس لیے ان کے مضامین میں افثانوی رنگ آ جاتا ہے اور افثانوں میں اخباری رنگ محترم آپ کا نام انور شبنم دل اچھا آپ وہ والے ہیں حالی میں ان ناموں سے نوول بھی شائع ہوئے ہیں جی جی ایک کا نام انور دوسرا شبنم اور تیسرا دل آپ کے لیے ایک بہت برادرانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنا تخلص کھول دو رکھ لیجی جی انور شبنم دل کھول دو کیا بھے بھے صاحب صدر صاحب افثانہ کو دوران بحث بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ حلقے سے بار تشریف لائیے میں آپ فرق بتاتا ہوں اخباری مضمونہ افثانے کا منٹو صاحب آپ خاموش رہے ہیں اجلاس کے قواعد کے مطابق صاحب افثانہ کو بحث کے دوران یوں مداخلت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ہر جگہ زبان بندی کہیں پریس برانچ کی زبان بندی کہیں عدالت کی پابندیاں کہیں حلقے کے قواعد میں کھل کے اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں کہاں کروں آپ سب نے خود کو بہت سی زنجیروں میں جکڑ رکھا قواعد، زوابت اور روایات کے نام پر میں نہیں مانتا ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں اور توڑ کے رہوں گا منٹو پر پابندی لگانے ہی پڑے گی